موسیقی ہمارے درمیان تندو مدہ کے ایک شاعر موجود ہیں جو دیوبن سے ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں تھوڑی دیر آپ کہقہوں میں ڈوب جائیں تھوڑی دیر آپ ہس لیں تھوڑی دیر آپ مزہ لے لیں یہ بولا دلی کے کتے سے گاؤں کا کتہ یہ بولا دلی کے کتے سے گاؤں کا کتہ کہاں سے سیکھی تونے ادا دم دبانے کی وہ بولا دم کے دبانے کو بزدلی نہ سمجھ جگہ کہاں ہیں یہاں دم تلک ہلانے کی سامین نظرات سب سے پہلے تو میں آج کی اس پروگرام کے انعقاد کے لیے آلی جناب سنجے بھاٹی صاحب ندیم فررق صاحب اور ان کی تمام ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ اس اتنے بڑے پروگرام میں انہوں نے مجھے بلایا چار مصروں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں عرض کیا ہے کہ دلے مجھتر کو اب سبرو قرار آیا تو کیا آیا دلے مجھتر کو اب سبرو قرار آیا تو کیا آیا دلے مجھتر کو اب سبرو قرار آیا تو کیا آیا دمے رخصت اگر پہلو میں یار آیا تو کیا آیا دلے مجھتر کو اب سبرو قرار آیا تو کیا آیا دمے رخصت اگر پہلو میں یار آیا تو کیا آیا اسے بھی کھینچ لائی ہے محبت کی کسک لیکن بڑھا پہ میں اسے مجھ پر جو پیار آیا تو کیا آیا بہت اچھا ہے چوکس بھائی شکر ہے جناب اور چار مصرے اور دیکھ لیجئے گا ارز کرتا ہوں کہ سناؤ واقعہ کس کو یہاں جھانسی کرانی کا سناؤ واقعہ کس کو یہاں جھانسی کرانی کا اثر ہوتا نہیں دل پر ذرابی حق بیانی کا کسی کو فکر ہے چوکس کے منی کا کیا ہوگا کوئی خوشے تصور کر کے شیلہ کی جوانی کا میں اپنے نوجوان دوستوں سے ارز کرتا ہوں کہ ایک بار زوردار طالب اجا دیجئے دیکھئے چوکس دیوبندی صاحب پورے ہندوستان کے مشاعروں میں بہت چوکس پیدا کرتے ہیں بہت فیمس ہیں تو آپ ان کا کلام سنیے اور داد دیتے رہیے جناب چوکس دیوبندی صاحب اور چار مصرے اور پیش کرتا ہوں ارز کیا ہے کہ یہ میرا قصہ میری کہانی کوئی سنے گا تو کیا کہے گا یہ میرا قصہ میری کہانی کوئی سنے گا تو کیا کہے گا ہوئی ہے کلو میری دیوانی کوئی سنے گا تو کیا کہے گا اور چار مصرے اور دیکھ لیجئے ارز کرتا ہوں کہ وہ مجنوک کے فرحاد ہو جا کرانجہ واہ وکاس بھگل دی واہ 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 ہمارے آج کے کوڈینیٹر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنے دوست فیمس قطولی صاحب کو بڑی اچھی نظامت کر رہے ہیں آج کے شکریہ شکریہ صاحب کہ چار مصرے اور درز کرتا ہوں کہ سارا کھانا کر گیا چٹ سارا کھانا کر گیا چٹ میرے دستر خان سے ایمان سے بہت اچھا ہے سارا کھانا کر گیا چٹ میرے دستر خان سے ایمان سے ہو گئی اس دن سے نفرت مجھ کو اور مہمان سے ایمان سے اور چاہتا یہ ہوں کہ تھوڑی سی اپنے گھر کی بات بتا دیتا ہوں گھر میں تو کر نہیں سکتا وہ باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ارز کرتا ہوں کہ کبھی لگتی ہے شاکھے گل کبھی تلوار لگتی ہے کبھی لگتی ہے شاکھے گل کبھی تلوار لگتی ہے کبھی لگتی ہے شاکھے گل کبھی تلوار لگتی ہے میری بیوی مجھے بدلی ہوئی ہر بار لگتی ہے بہت اچھا ہے ذرا سی بات پر بیلن اٹھا کر مار دیتی ہے وہ پھولن کے قبیلے کی کوئی سردار لگتی ہے اور بیہا کر جب سے لائیا ہوں کبھی ہستے نہیں دیکھا بیہا کر جب سے لائیا ہوں کبھی ہستے نہیں دیکھا وہ ماہ جون کے روزوں کی روزے دار لگتی ہے بہت اچھا ہے بیہا کر جب سے لائیا ہوں کبھی ہستے نہیں دیکھا وہ ماہ جون کے وہ ماہ جون کے روزوں کی روزے دار لگتی ہے بہت اچھا ہے وہ انسان ہے مگر سب عادتیں گرگٹ کے جیسی ہیں وہ انسان ہے مگر سب عادتیں گرگٹ کے جیسی ہیں مگر سب عادتیں گرگٹ کے جیسی ہیں کبھی لگتی ہے بے دمسی کبھی خونخار لگتی ہے وہاں میں اس کے محپا تو اس کی بڑی تعریف کرتا ہوں مگر یہ سچ ہے چوکس وہ بڑی بیکار لگتی ہے چانمی سری دیکھ لیجئے گا ارض کیا ہے کہ جی چوکس بھائی میرے شیروں کو سن رہی ہو کیا میرے شیروں کو سن رہی ہو کیا خواب رنگین بن رہی ہو کیا اپنی بیوی کا انتخاب ہوں میں تم بھی مجھے کو چن رہی ہو کیا میرے شیروں کو سن رہی ہو کیا خواب رنگین بن رہی ہو کیا اپنی بیوی کا انتخاب ہوں میں تم بھی مجھے کو چن رہی ہو کیا اور ایک میرے نوجوان دوست کا حکم تھا وہ کہیں لگے کہ بھائی چوکس بھائی وہ نظم پڑھ دیجئے گا جی جی آپ سنا دیجئے جلدی سے چوکس بھائی کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ اگر کوئی گفتگو کرتا ہے تو وہ اپنا ایک شیر مس کر دیتا ہے تو آپ جلدی سے شائری سنا دیں جی میں نظم کا عنوان ہے ایک تا جی سماتھ فرما لیں عرض کیا ہے کہ ایک روز لڑ گئی جو نظر نازنین سے واہ ایک روز لڑ گئی جو نظر نازنین سے فڑتے خوشی میں اٹھ گئے پاؤں زمین سے دیکھا نہیں تا حسن کا بھی اتنا پر شرر تھی آریزوں پہ سرخیاں مقمور تھی نظر واہ چہرہ بھی کم نہیں تا کسی ماہ تاب سے ہونٹ سرخ جیسے کھلے ہوں گلاب سے واہ ظلفیں دراز بکھنی تھی شانوں پخم بخم واہ وہ چال تھی کہ حادثے ہو جائیں ہر قدم بہت اندہ ایسی لچک تھی اس کی کمر میں کہ اللہ ماہ چھولے کوئی تو جسم میں بھڑ جائیں بجلیاں واہ کوئی نہیں تھا اس کے تبسم سے بے نیاز واہ ہر شخص ہو رہا تھا محبت سے سرفراز پنڈت بھی اس کی راہ میں پلکیں بچھائے تھے ملاہ انہیں بھی تیرے نظر آزمائے تھے واہ 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 اور ماں مچل رہے تھے دلے بے قرار میں آشک کھڑے تھے پابا رفنک کتار میں میں بھی قریب جا لگا شوق وصال میں دیکھا تو ایک لڑکا تھا لڑکی کے حال میں واہ 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 پنڈت بھی اس کی راہ میں پلکیں بچھائے تھے ملاہ انہیں بھی تیرے نظر آزمائے تھے اور ماں مچل رہے تھے دلے بے قرار میں آشک کھڑے تھے پابا رفنک کتار میں میں بھی قریب جا لگا شوق وصال میں دیکھا تو ایک لڑکا تھا لڑکی کے حال میں چوکت جو میں نے پوچھا کہ تم کون چیز ہو بولا وہ ہائے ہائے بڑے بدتمیز ہو واہ 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 واہ